نمازکار دوستو دیجنل گروہ گروہ میں میں سرکانت اپنے سب کا ایگوپی سے سواد کرتا ہوں دوستو آج 12 ڈیسمبر 2018 ہے اور 12 ڈیسمبر سے جوڑے جتنے بھی انپورٹنٹ کرنٹ ایفرز کے فیکٹ یا پرسنے بن سکتے ہیں اسے ہم لوگ اس ویڈیو کے مائدن سے کور کریں گے سو آج کا اس سیسن آپ کے لئے بہت ہی مہتفورن ثابت ہونے والا ہے میرے ساتھ اندر چھوڑ رہے ہیں تجھے لئے دید نہ کرتے ہوئے سیسن کی سروات کرتے ہیں سروات میں آج کے سب سے بڑی خبر سے کرتے ہیں کہ ربی آئی کے نئے گورنر کے روپ میں کسی نیوٹ کیا گیا ہے آپ کو پتا ہوگا دوستو کہ ربی آئی کے جو پہلے گورنر تھے انہوں نے استفاہ دے دیا اور ان کے جگہ پر نئے گورنر نیوٹ کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی انپورٹن پرسن ہے آپ کے لئے ربی آئی کے نئے گورنر نیوٹ کیا گیا ہے سکتی کانت دازی کو نیوٹ کیا گیا ہے ربی آئی کے نئے گورنر کے روپ میں پہلے میں آپ کو پکچر میں دکھاتا ہوں پھر آپ سے آگے ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں یہ ایسے پکچر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہیں سکتی کانت داز اور یہ ربی آئی کے نئے گورنر نیوٹ ہوئے ہیں پہلے تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں سکتی کانت دازی کے بارے میں کیونکہ یہ آپ کے لئے نئے ہوں گے یہ ویٹی آئی کے سدشتے رہ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ ویٹی سچیب کے روپ میں بھی کاری کر چکے ہیں اور پچھلے سال ہی انہوں نے ویٹی سچیب کے روپ میں ریٹائرمنٹ لیا تھا اس کے علاوہ بتا دوں کہ 1980 بیچ کے تمین نادو کی ایڈر کے آئی ایس آفیسر رہ چکے ہیں یہ کہ اس کے علاوہ ایک پرشن پوچھا جائے کہ سکتی کانت دازی کا سمبند بہت کے کس راجے سے ہے تو یہ تمین نادو سے ہے اس کے علاوہ بتا دوں کہ نوڈ بندی اور جی ایس ٹی کے فیصلے کے سمیں بھی انہوں نے اہم بھومکان نبائی تھی اور نوڈ بندی کے فیصلے کے سمیں جو ڈراپٹنگ کمیٹی تھی وہ ڈراپٹ بنانے والے میں یہ سامل تھے اس کے علاوہ یہ دیپارٹمنٹ آف ایکسپنڈیشر اور جوئنٹ سیکرٹری کے روپ میں بھی کاری کر چکے ہیں اور تمنہ نادو سرکار کے سپیشل کمیشنر اور ریوینیو کمیشن میں رہ جوکے ہیں تو یہ تھے سکتے کانت دازے اب یہاں سے پرشن کیا کیا بن سکتا ہے سب سے پہلے کہ یہ کتنے نمبر کے گورنر بنے ہیں یہ پچیسوے گورنر بنے ہیں ٹرنٹی فٹھ نمبر کے آر بی آئی کے گورنر کے روپ میں نیوت کیا گیا اب سپوز کہ یہ اگزیمنر سے تھوڑا گصہ ہو اور وہ اس نے تھان لیا ہو کہ آپ کو پاس نہیں کروانا ہے پر آپ نے جد تھان لے کہ آپ کو پاس کرنا ہی ہے تو اگر پوچھ لے کہ آجاد بھارت میں آجاد بھارت میں سکتے کانت دازے جو ہے وہ کتنے نمبر کے آر بی آئی کے گورنر ہے یہ آپ مجھے کمنٹ باکس پر کمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں سے اور کیا پرشن بن سکتا ہے اس کے پہلے گورنر کون تھی اس کے پہلے گورنر تھی عوضیت پٹیل جیجن نے استفادے دیا اب بات آئی ہے آر بی آئی کی آر بی آئی کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جروزیرو لائک کرنا مت بھولیے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی سیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ پہنچ پائے اگر آپ پسندے کے حالی میں سویپٹ انڈیا کے نئے اجھکش کے روپ میں کسے چھنا گیا ہے تو سیوتر حالی میں عروندتی بھٹا چاریا کو چھنا گیا ہے سویپٹ انڈیا کے نئے اجھکش کے روپ میں پہلے میں پکچر میں دیکھا دوں پکچر میں دیکھ پارے اروندتی بھٹا چاریا یہ آپ کے لئے نئے نہیں ہوں گی اس کے پہلے یہ ایس بی آئی کی چیپ رہ چکی ہے اروندتی بھٹا چاریا ان کے رڈائرمنٹ ہو چکی ہے اب یہ نئے کیا ہوں گی سویپٹ انڈیا کی اجھکش ہوں گی اچھے یہاں سے اگر پرشن پوچھا جائے کم ان کی نیوکتی کی گئی تو دس ڈیسمبر 2018 کو ان کی نیوکتی کی گئی سویپٹ انڈیا نے دس ڈیسمبر 2018 کو پہلے ایس بی آئی پرمکار اروندتی بھٹا چاریا کو اپنے بورڈ کے نئے اجھکش کے روپ میں نیوکتی پردان کی ہے اب یہ سویپٹ انڈیا ہے کیا سویپٹ انڈیا وہ سویپٹ گاڑی نہیں ہے دوستو یہ سویپٹ انڈیا جو ہے سیرس جو بھارتی ہے سارواجینک اور نیزی بینک یعنی جوائنٹ بینچر ہے پبلک اور سیکٹر بینک کے اس کا علاوہ سویپٹ جو کمیٹی ہے سنیوکت ہے ان کا جوائنٹ بینچر ہے سویپٹ انڈیا اور اس کی نئی اجھکش بنی ہے اروندتی بھٹا چاریا سویپٹ انڈیا کو بھارتی ویتی سمودائے کو اونچ گنووطہ والی گھرے لیویتی سندیز سیوہ پردان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کا علاوہ جب بات آتی ہے سویپٹ کی تو بہت بار ایگزام میں اس کے فل فرم کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے تو سوسائیٹی فور ورلووائڈ انٹر بینک فائننسیل ٹیلی کومیمکیشن اور ایک بار رپیٹ کر دوں سوسائیٹی فور ورلوائڈ کیا انٹر بینک ٹیلی کومیمکیشن انٹر بینک ٹیلی کومیمکیشن ایپ فائننسیل ٹھیک ہے سویپٹ کا فل فرم ہے طب سے اکھائلہ میان سربسست مہیلا سانسد پرسکار راج سبا کے لیے 2018 کے لیے کسی چنا گیا ہے تو اسے اترحالی میں کنی ماجی کو چنا گیا ہے مہلا کے لیے سروسسٹ سانسد پرسکار راج سبا کے لیے پہلے میں پکچر میں دکھاتا ہوں یہ اسے دیکھ پاری یہ ہے کنی موجی حالی میں انہیں کنی موجی کو مہلا سانسد پرسکار سے سمبانت کیا گیا اب یہاں سے پرشن بنتا ہے کہ یہ کس پارٹی سے ان کا سمبند ہے تو یہ ڈی ایم کی کی سانسد ہے اس کے علاوہ جب سانسد ہوتا ہے تو کسی نے کسی راج سے ہوگی تو یہ کس راج سے ہے تو ان کا سمبند تمہیں نادو سے ہے اس کے علاوہ موڑلی منہ جوسی کے ادھکشیتہ والی پرتسٹ جو وقتیتوں کی جوری میں اس پرشکار کو سمبانت کیا گیا کس کو دیا گیا یہ کنی موجی کو اس کے علاوہ یہ پرشکار جو ہے 13 ڈیسمبر 2018 کو اپراسٹ پرتی ایم بینکہ یا نائیڈو دورہ پردان کیا جائے گا اب سنے کے حالی میں کسی راج سے اگنی فائیم مشائل کا سپل پریشن کیا گیا دوسریوں طرح حالی میں بھارت کے اڑیشہ راج سے اگنی فائیب مشائل کا سپل پریشن کیا گیا اب یہ پریشن کیا کب گیا تو 10 ڈیسمبر 2018 کے یہ پریشن کیا گیا اور اڑیشہ میں کہاں سے کیا گیا اڑیشہ کے اے پی اے اے ایفدول قلام دیب سے کیا گیا اب اے پی اے 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 ایفدول قلام دیب دیب کا نام آتی ہی ترنت آپ کے دماغ میں آنا چاہی ہے کہ اس کے پہلے اس دیب کا نام کیا تھا پہلے اس دیب کا نام تھا ویلر دیب اور ویلر دیب کا نام چینج کر کے کر دیا گیا ہے کہ اے پی زے عبدالکلام دیب اور اسی دیب سے اگنی فائب مشیل کو لانچ کیا گیا اگنی فائب مشیل ایک لمبی دوری کی ستر سے ستر مار کرنے والی پرمانو چھمتا والی ایک بیلیسٹک مشیل ہے اس کے علاوہ پرچھپن جو سنچالن کی نگرانی جو ہے دی گئی تھی ایس ایپ سی کو ایس ایپ سی کے عرض کیا ہوتا ہے اس تو اسٹریجیک فورس کمانڈ کو جو کی سرپ جو ہے پرچھپن کے لیے کام کرتی ہے کس طرح سے اسٹریجی بنائی جائے پرچھپن کے لیے اسے لائیں کام کرتی ہے سات میں اس کو ہیلپ کر رہے تھی کون دی آر ڈیو ٹھیک ہے دی آر ڈیو ہیلپ کر دی ہے دی آر ڈیو کا بھول ہم کیا ہے ڈیفینس ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ارگانیشن اور اسے لانچ کیا گیا ہے اوڈیشا میں اوڈیشا کی چپ مینسٹر کون ہے نبین پتنایک اوڈیشا کی گورنر کون ہے گنی شیلال اور اڑیشہ میں ریسنٹلی ابھی کونسا گیم چل رہا ہے بہت اینپورٹنٹ ہاکی ورلڈ کپ چل رہا ہے اب آپ کے لئے پرشن ہے ہاکی ورلڈ کپ کا اس بار کا افیشیل مسکت کیا ہے مجھے کمنٹ پر کمنٹ کریں اسی طرح سے ایک پرشن سے باقی چیزوں کو کوریلیٹ کرنا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اب کبھی نہیں پھولیے گا پرشنے کے حالی میں پردھان مندری کی آردھک سلاکار پرشن سے کس نے استفاہ دے دیا تو سیوتر حالی میں سورجید بھلا نے استفاہ دے دیا کس سے پردھان مندری کے آردھک سلاکار کی پرشن تھی میں پکچر میں دکھاتا ہوں یہ سے دیکھ پا ہے یہ ہے سورجید بھلا اور انہوں نے حالی میں جو ہے ایے سی پی ایم جو ایک کمیٹے تھی ان سے جو ہے استفاہ دے دیا آپ کو بتا دو کہ ایے سی پی ایم جو ہے ایک گیر جو سمیدھانک اور گیر ستائی اور سواتندر نکائی ہے جو کہ بھارت سرکار ویسے سرکر سے پردھان مندری کے آردھک سلاکار سلاہ دینے کے لئے گٹھت کی گئی ہے اور اسی کی ٹیم میں تھی یہ سورجید بھلا جنہوں نے حالی میں استفاہ دے دیا انترازٹی پرورد دیوز کے روپ میں ہرورز کم منائے جاتا ہے تو سیوتر ہرورز 11 ڈیسمبر کو انترازٹی پرورد دیوز یعنی انٹرنیسل ماؤنٹین ڈے کے روپ میں منائے جاتا ہے اپکی جگہ دوستو یہ سی پکچر میں دیکھ پا رہا ہے 11 ڈیسمبر کو انٹرنیسل ماؤنٹین ڈے کے روپ میں منائے جاتا ہے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ 11 ڈیسمبر کو منائے جاتا ہے انترازٹی پرورد دیوز کے روپ میں پر آخر میں یہ منائے کیا ہو جاتا ہے پروردوں کے محتوے کے بارے میں لوگوں کے پرتے جاگرکتہ پھیلانے کے لئے یہ منائے جاتا ہے اس کا موسٹ انپورٹن تھی کہ 2018 کا انتراشتے پروت دیوز کا خوش ہے کیا تھا یعنی theme کیا تھا تو اس کا theme تھا کیا hashtag mountain matter یاد رکھیں hashtag mountain matter اس کا theme تھا ٹھیک ہے 2018 کے کس کا پروت دیوز کا انتراشتے پروت دیوز hashtag mountains matter یاد رکھیں اس کے علاوہ خاجد اور کرسی سنگٹھن انتراشتے پروت دیوز منانے کے لیے سمنوے ایجنسی ہے اور یہ ایک ویسٹک روح سے اس کا پالن کرتی ہے اور یہ منائے جاتا ہے 11 ڈیسمبر کو اب جب بھی کسی ڈیٹ کی بات آتی ہے میں امیسا آپ کو revise کرواتا ہوں آئی hope آپ لوگ ready ہوں گے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا تو میرے ساتھ revise کیجئے اگر نہیں ہوا ہے تو پھر سے try کیجئے آپ کو جب تک یاد نہیں ہو جاتا ہے تب تک میں آپ کے ساتھ ہوں ایک ڈیسمبر کو وشوئے ایڈز دیوز کے روپے منائے جاتا ہے 3 ڈیسمبر کو انتراشتی ہے وکلانگ جن دیوز کے روپے منائے جاتا ہے 4 ڈیوز کو بھارتی ہے 9 سے 9 دیوز کے روپے منائے جاتا ہے 10 ڈیسمبر کو انتراشتی ہے مانو عدکار دیوز 11 ڈیسمبر کو انتراشتی ہے پروت دیوز 14 ڈیسمبر کو راستی ہے اوڑجا سندکشن ایمان وشو اوڑجا دیوز کے روپے اس کا سولہ ڈیسمبر کو ویجے دیوز تیش ڈیسمبر کو کسان دیوز چوبیس ڈیسمبر کو راشتی اٹھ بھوگتا دیوز پچیس ڈیسمبر کو راشتی سوساسن دیوز اور اٹھائیس ڈیسمبر کو کانگریس ستاپنا دیوز کے روپ میں بنائی جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کا ڈیسمبر منت کمپلیٹ ہو جاتا ہے بار بار ریوائز کیجئے آپ کو جرور سے جرور یاد ہو جائے گا مسائلہ کے حالی میں کسی اپنے اپنیاس ماروم کے لیے ساہیت تیکار میں پر اس کا دوہجر اٹھائیسے سمانت کیا گیا تو سیوتر ہے حالی میں کسی سمانت کیا گیا سیام شندر بسرہ کو شمانت کیا گیا آپ کو پکچر میں پہلے دکھاتا ہوں یہ سے دیکھ پا ہے سیام شندر بسرہ ان کے اپنیاس کا نام کیا ہے ماروم تو دونوں چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اپنیاس کا نام ماروم یہ پوچھا سکتا ہے کہ ماروم کے اپنیاز کے لئے کا کون ہے تو سیام سندر بس رہا ہے اس کا علاوہ کیوں اسے سمانت کیا گیا انہیں ان کے اپنیاز ماروم اور سنتھالی بھانسا کے وکاس کے لئے انہیں سمانت کیا گیا یہ اپنیاز سنتھتا کے بعد سنتھال چھتر کے دو مکھے اور جوگک وکاسوں کی بارے استطیق کے بارے میں ورنن کرتا ہے اور اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ یہ پوروی ریلوے میں آسن سول جو چھتر ہے آسن سول کے میں مکھے ٹکٹ نیرکشک کے روپ میں کاریرات ہے سیام سندر بس راجی اور انہیں کے دوارہ اپنیاز لکھی گئی ہے ماروم سنتھال کے حالی میں آگا کھا گولڈ کپ ہاکی ٹونامنٹ 2018 کس ٹیم نے جیتا ہے تو یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ آگا کھا گولڈ کپ ہاکی ٹونامنٹ کا سنبند کس سے ہے ہاکی سے ہے تو اسے حالی میں جیت لیا ہے سیل ہاکی ایکارڈمی نے سیل کا فرم کیا ہوتا ہے اسٹیل آتریٹی آف انڈیا لیمیٹیڈ ہاکی ایکارڈمی نے انہیں جیتا ہے یہ کہاں پہ ہوا تھا تو یہ دیلی میں ہوا تھا یہ کتنے نمبر کا سنسکرن تھا تو ایک سو پندروہ سنسکرن تھا اس کے لئے فائنل میں سیل نے کس کو ہارایا تو فائنل میں سیل نے سینا گیارہ داناپور کو ہارایا اس کے لئے آگا کھا گولڈ کپ دیش کا سب سے پرانا ہاکی ٹونامنٹ میں سے ایک ہے اس کے لئے جب ہاکی کی بات آتی ہے تو ہاکی میں ایک اور انپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ کونسا ہے دوستو سلطان اجمل ساکب اس کا سنبند بھی کس سے ہے ہاکی سے ہے سمجھنے کی آپ کورس The Challenge of the Modi Jetli Economy آپ کونسل یہ کس کے دورہ لانچ کیا گیا تھا یہ پستک پستک کے نام یاد رکھی ہے آپ کونسل The Challenge of the Modi Jetli Economy کل میں نے آپ سے یہ پرشن پوچھا تھا تو اس کا اتر ہوگا یہ جو پستک ہے یہ لکھا گیا ہے کس کے دورہ آربیند سبرمینیم اور یہ دیکھ پارے پکچر میں یہ وہ پستک ہے کس کے دورہ لکھی گئی ہے لکھا کون ہے آربیند سبرمینیم اب دیفنیٹلی آپ کے مند میں ایک پرشن آئے گا کہ سریعاکر میں آربیند سبرمینیم ہے کون ایک بھارتی آرت ساستری ہے اور بھارت سرکار کے پور امک کے آرتک سلاکار رہ چکے ہیں کلہ اس پستک میں 2014 سے 2018 تک CAE مہنے آرتک سلاکار کے روپ میں آربیند سبرمینیم کی یاترہ کا ورنن کیا گیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہے اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مد بھولیے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیوز اب تک پہنچ پائے اس کے علاوہ آپ چاہئے پریٹن پریجناؤ کے لئے 31 ملین ڈالر کے دن سمجھوتے پہ ہنستہ چر کی ہے آپ کو اس راجے کا نام بتانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس راج کے چیپ منسٹر رسن راجے کے راجے پال اور اس راج کے رازانی کے بارے میں مجھے کمنٹ بکس پہ کمنٹ کرنا ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی میں جلد ہی لوٹوں گا نئے ویڈیو نئے نالج کے ساتھ تب تک ہنستے رہے مسکراتے رہیے تھانکس پر واشنگ میرے ویڈیو جے ہنچ ہے بھارت دوستو